اسلام علیکم حضرت میں جو ہے اوزشتہ پروگرام میں آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ تصوف کے میدان میں اگر ہمیں کسی پیرے طریقے سے رہنمائی لینی ہے تو کیسے ہم ان کی تلاش کریں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور تفصیل سے ہمیں سکھایا اور بتلایا آج میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں جب ہم نے کسی یونیورسٹی میں یا کسی بھی پروگرام میں ایڈوکیشن پروگرام میں داخلہ لینا ہو تو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جی آری ٹیسٹ ہے توفل ٹیسٹ ہے فیس ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لئے تیاری کرنی پڑتی ہے تصوف کے میدان میں ایز ایس ٹوڈنٹ کیا ریکوائرمنٹ ہیں جو ایک تصوف کے میدان میں چھلانگانے سے پہلے سٹوڈنٹس کے لئے ضروری ہیں اور ان کو کیسے پورا کیا جائے یہ میراج کا سوال ہے بہت خوبصورت سوال پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آپ نے جمیل آسن صاحب ایز یوجل آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا ہے اور ظاہر ہے کہ بڑا خوبصورت سوال ہے اور واقعی ناظرین حاضرین بھی استفادہ کریں گے کہ تصوف کا سٹوڈنٹ بننے کے لئے بنیادی رکائرمنٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ جیسے ہر ادارے کے لئے کچھ رکائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ یہی ایگزام پاس کر لیں اس کے بعد آپ کو جیوی داخل مل جائے گا تو تصوف کی دنیا کے اندر داخلے کے لئے بنیادی رکائرمنٹ ایمانیات ہیں ایمانیات ایمانیات آپ کے مکمل ہونے چاہیے یعنی کوئی کہ میں ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت دن پر اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے بس یہ وہ ایمانیات اس کے مکمل ہوں تو اس کی جو ہے وہ زبان سے جو وہ اقرار دل سے تصدیق کرتا ہے تو یہ ایمانیات مکمل ہیں تو بس یہ اپنی اقل اور فہم اس کا بحال ہے تو بھئی یہ شخص جو ہے وہ تصوف کی کلاس کا سٹوڈنٹ بن سکتا ہے جب سور بن جائے گا اب ایمان کے بعد جو عمل سالح کا وقت ہوتا ہے اور ظہر ہے کہ یہ تصوف کی دنیا یہ عمال سالح کی ترقی کا نام ہے اب عمل سالح کی ترقی جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کی نگرانی میں کرتا ہے کہ ان ایمانیات کہ جو ہے یہ درخت ہے اس کی جب شاخی پھوٹیں گی کبھی نماز کی شکل میں کبھی روزے کی شکل میں کبھی زکاة اور حج کی شکل میں اور ان کے اندر جو اخلاص کا اور اللہ کی رضا کے لئے کرنے کا کتنا جذبہ ہوگا یہ ساری محنتیں سووگی دنیا میں ہوتی ہیں وہ ساری اس کو محنتیں ملے گی تو یہ ایمانیات یہ بنیادی چیز ہے باقی العقل فہم اس کا کامل و مکمل ہے کہ بات کو سمجھتا ہے تو بس یہ وہ پیر و مرشد کی جہاد پہ بیعت ہو کے اپنی منازل کو تیہ کر سکتا بہت شکریہ شکریہ